عید کے بعد بڑی خبر آ سکتی ہے شیخ رشید احمد نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہا ہے کہ نگرہ حکومتیں ختم ہو چکی ہیں چودہ مائے کو سبائی الیکشن ہوں گے حکومت توہین عدالت میں نہ اہلی اور آرٹیکل چھے کے ریڈار میں آ سکتی ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹ کا ہونا حکومت پر عدم اعتماد ہے دوست ممالک پاکستان میں سیاسی استحقام چاہتے ہیں شیخ رشید احمد نے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت عدالت میں پاؤں پڑتی ہے اور میڈیا میں ٹارزن بنتی ہے شیخ رشید احمد کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عید کے بعد بڑی خبر آ سکتی ہے نگرہ حکومتیں ختم ہو چکی ہیں اور چودہ مائے کو سبائی الیکشن ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے